اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم خوش آمدید امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم پڑھنے والے ہیں سیمنٹکس میں وائلیٹنگ اینڈ فلاوٹنگ گریشین میکسیمز پچھلے لیکچر میں میں نے کوپریٹیو پرنسپل اینڈ گریش کے میکسیمز کو ڈسکیس کیا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آنے والے لیکچر میں ہم گریشین میکسیمز کو وائلیٹ اور فلاوٹ کیسے کیا جاتا ہے ہم اس پر بات کریں گے یہ آج کا لیکچر نمبر ٹوئنٹی ون ہونے جا رہے اور یہ لیکچر ڈیلیور ہو رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں انچل یہ ٹائم ویسٹ کے وغیر آج کا اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے سٹوڈنٹس اگر آپ نے کوپریٹیو پرنسپل کا لیکچر نہیں دیکھا جو کہ لیکچر نمبر ٹوئنٹی ہے وہ بہت ضروری ہے آج کے ٹاپک کو سمجھنے کے لئے تو میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہ لیکچر ضرور سنیے گا ضرور دیکھئے گا جو لیکچر نمبر ٹوئنٹی ہے اس کے بعد ہی آپ کو وائلیٹنگ این فلاوٹنگ آف گریشین میکسیمز کی سمجھ آئے گی تو چلیئے آج کا اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں گریشین میکسیمز کی ویسے تو میں نے اس کو ڈیٹیل لیکچر جیسے میں نے آپ کو ایک اپلوڈ کیا ہوا لیکن میں آپ کو ایک بار ریویو کروا دیتا ہوں کہ ہم نے کیا پڑھاتا گریش سپورٹڈ اور ایکسپلینڈ ہیس کوپریٹیو پرنسپل وید ہیس فور کونورسیشنل میکسیمز گریش نے کیا تھا تو انہوں نے جو کوپریٹیو پرنسپل دیا تھا اس کوپریٹیو پرنسپل کو انہوں نے چار کونورسیشنل میکسیمز کے ساتھ سپورٹ کیا تھا یا پھر ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی میکسیم کہتے ہیں اصول کو ایک رول کو کونورسیشنل میکسیمز کا مطلب کونورسیشنل میکسیمز کا مطلب کہ کونورسیشن کے جو اصول جو قائدے ہوتے ہیں اب گریش کے کونورسیشنل میکسیمز کا مطلب کیا تھا ڈسکرائب کیا کرنا چاہتے تھے وہ اگر آپ کمیونکیشن کو سکسفل بنانا چاہتے ہیں اس کونویٹسیشن کی جو پارٹیسیپنٹس ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹرود فل ہو وہ کلیر ہو وہ ٹاپک کے ریلیونٹ ہو سی اناف تو گیٹ دیر پوائنٹ آکروس اور وہ اتنی ہی بات کرے جس سے وہ اپنے بات تک پہنچ سکے مطلب اس سے زیادہ بات نہ کرے اور کم بات بھی نہ کرے اور وہ کونویٹسیشنل میکسیمز کون سے ہے دہ فور کونویٹسیشنل میکسیمز آر دہ میکسیم آف کالیٹی میکسیم آف کونٹیٹی میکسیم آف ریلیونس آنڈ میکسیم آف مینر ان چاروں پہ میں نے اچھے سی ایکسپلینیشن کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کی ہے لیکچر نمبر ٹوینٹی آپ ضرور دیکھئے گا ہم نے ایکزیمپل بھی دیکھی تھی آج ہم دیکھیں گے کہ گرائشن میکسیمز کو اور آج ہم یہی پڑھنے والے ہیں کہ ان کو بروک کیسے کیا جاتا ہے گرائشن کے میکسیمز جو ہیں وہ کچھ سٹیٹمنٹس ہیں یعنی یہ کونویٹسیشن کے کچھ رولز ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کونویٹسیشن کیسی ہونی چاہیے اگر آپ سیکسیسول بنانا چاہتے ہیں تو وہ کونویٹسیشن میں آپ نے کون سے رولز کو فولو کرنا ہے لیکن یہ جو رولز ہیں لیکن جب ہم کونویٹسیشن میں ہوتے ہیں اکثر اوقات ہم ان رولز کو بریک کر دیتے ہیں ہم کمپلیٹلی فولو نہیں کرتے اب جو چار میکسیمز جو ہے یہ جو چار میکسیمز ہے کالٹی کے کونٹیٹی ریلیونس اور مینر کے یہ بریک ہو سکتے ہیں دو مختلف طرح سے کیسے ان کو وائلیٹ یا پھر فلاوٹ کیا جا سکتا ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وائلیٹنگ گرائیس میکسیمز کہ گرائیس کے میکسیمز کو وائلیٹ کیسے کرتے ہیں اور وائلیشن کا مطلب کیا ہے مطلب کیا کہ جب گرائیس کے میکسیمز کو وائلیٹ کیا جاتا ہے تو وائلیشن کا مطلب کیا کہ ہم میکسیم کو بریک کرتے ہیں سرپٹیشیسلی کا مطلب چھپسے مطلب چوری چھپے کا مطلب یہ کہ ہم کسی کو ظاہر نہیں کرواتے کہ ہم نے میکسیم کو وائلیٹ کیا ہے یا پھر بریک کیا ہے لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے اور کورٹلی کا مطلب خفیہ طور پر یعنی گرائیس کے میکسیم کو جب وائلیٹ کیا جاتا ہے تو وہ میکسیم کو بریک کرنا ہوتا ہے لیکن کیسے بریک کرنا کہ خفیہ طور پر ہم میکسیم کو بریک کرتے ہیں اوپنلی ہم میکسیم کو بریک نہیں کرتے یعنی جب کسی بھی میکسیم کو وائلیٹ کیا جاتا ہے تو اس کونورسیشن میں جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز سے خبردار نہیں ہوتے مطلب وہ اس چیز سے اویر نہیں ہوتے کہ میکسیم کو بریک کیا گیا ہے یعنی اگر ایک کونورسیشن میں دو بندے بات کر رہے ہیں اور ایک بندہ کسی بھی میکسیم کو بریک کرتا ہے یعنی کسی بھی اصول کو توڑتا ہے تو اگلے بندے کو پتا نہیں چلتا وہ اس بارے میں آگاہ نہیں ہوتا کہ میرے سپیکر نے کسی میکسیم کو بریک کیا ہے اب وہ میکسیم جو کہ سب سے زیادہ ویلیٹ کیا جاتے ہیں وہ کون سے ہے میکسیم آف کولیٹی اور میکسیم آف کولیٹی اب جب میکسیم آف کولیٹی کو ویلیٹ کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے میکسیم آف کولیٹی کو ویلیشن کیا ہے جب ایک انسان ایک پرپزلی پرپزلی کا مطلب کسی مقصد کے تحت جھوٹ بولتا ہے ایک ہوتا ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے انجانے میں اور ایک ایسے ہوتا ہے کہ انسان کسی خاص مقصد کے لئے جھوٹ بولتا ہے تو جب ایک انڈیویجول پرپزلی کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ میکسیم آف کولیٹی کو اس نے ویلیٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ The maximum of quantity is violated when an individual secretly withhold information that someone else wants to know. اور maximum of quantity کو violate جب کیا جاتا ہے تو تب کیا ہوتا ہے کہ ایک individual ایک بندہ secretly information کو hold کرتا ہے مطلب کیا کہ وہ information اپنے ذہن میں رکھتا ہے شیئر نہیں کرتا وہ information جو کہ دوسرا بندہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کو جانے مطلب کیا کہ maximum of quantity جب ایک انسان ایک conversation میں دوسرے انسان کو وہ information نہیں دیتا جو کہ اس کو ضرورت ہے تو تب ہم کیا کہتے ہیں کہ maximum of quantity کو violate کیا گیا ہے یعنی گرائز کے maxims کو violate کرنا یہ بہت serious case ہوتا ہے مطلب یہ conversation میں بہت serious چیزیں کس چیزیں؟ مطلب flout کرنے سے بھی یہ زیادہ serious ہے لیکن یہ violation کی جو severity ہے یہ vary کر سکتی ہے کیسے؟ اگر ایک انسان court میں جھوڑ بولتا ہے telling a lie in the court is worse than telling a lie telling a white lie مطلب اگر ایک انسان court میں جھوڑ بولے اور اسی طرح ایک انسان ویسے عام بولچال میں جھوڑ بولے تو ان دونوں کے جو severity ہے اس میں difference ہے مطلب severity vary کرتی ہے اب students ہم دیکھتے ہیں examples of violating یعنی گرائز maxims کو violate کیسے کیا جاتا ہے اس کے ہم examples دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے maxim of quantity کو کیسے violate کیا جاتا ہے سپوز ایک speaker نے بات کی can you tell me about the movie اب speaker a نے ایک بات کی اب speaker b کا reply دیتا ہے good اب یہاں پہ کیا ہوا کہ speaker a جو تھا وہ movie کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ movie کیسی ہے لیکن speaker b نے کیا کیا اس نے maximum of quantity کو violate کیا کیا اس نے وہ information provide نہیں کی جو کہ speaker a چاہتا تھا اس نے اگر سے صرف کہہ ہی دیا good اس کا مطلب انہوں نے maximum of quantity کو violate کیا اب next دیکھتے ہیں maximum of quality ہم نے کہا تھا کہ maximum of quality میں ایک speaker purposely جھوٹ بولتا ہے اب speaker a نے بات کی do you know where is احمد کہ کیا تم جانتے ہو کہ احمد کہاں پہ ہے اب speaker b کیا کہتا ہے he is in the class but actually b knows that احمد is in the library اب b جو speaker ہے اس کو پتا ہے کہ احمد library میں ہے لیکن اس نے اپنے دوست کو یا تنگ کرنے کیلئے کہہ دیا کہ وہ class میں ہے speaker a نے کہا do you know where is احمد speaker b نے کہا he is in the class but actually b کو پتا ہے کہ احمد class میں نہیں ہے وہ library میں ہے تو اس طرح speaker b نے maximum of quality کو violate کیا اور اس نے جھوٹ بولا maximum of relation یعنی maximum of relation کو کیسے violate کیا جاتا ہے during a conversation about the weather اگر دو بندے weather کے بارے میں conversation کر رہے ہیں اور اس میں کیا ہو a person suddenly starts talking about their favorite restaurant تو یہاں پہ کیا ہوا maximum of relation کو یا maximum of relevance کو violate کیا گیا ہے کیوں کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ relevance کے maximum میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے topic کے بارے میں بات کرنی ہے لیکن ایک conversation کے دوران اگر ایک بندہ weather پہ بات کر رہے دو بندے اور بیچ میں ایک person کہہ دے کہ مجھے فلانا restaurant بہت پسند ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے topic سے ہٹ رائے اور اس نے maximum of relation کو violate کیا ہے اسی طرح maximum of manner maximum of manner میں ہم نے بات کی تھی کہ بندے کو clear ہونا چاہیے a person speaks in a mumbled or unintelligible manner making it difficult for others to understand their message یعنی maximum of manner کب violate ہوتا ہے جب ایک انسان mumble کرتا ہے یعنی موہ ہی موہ میں بڑھ بڑھاتا ہے ایک ایسی لہجے میں بات کرتا ہے جو کہ دوسروں کیلئے سمجھنا مشکل ہو یعنی unclear بنے اور وہ کیا کرتا ہے وہ maximum of manner کو violate کرتا ہے کیونکہ maximum of manner میں کہا جاتا ہے کہ آپ اتنے clear ہو جتنا possible ہو سکے تو یہ تھی example violation کی یعنی violating grise maxims اب ہم دیکھتے ہیں کہ grise کے maxims کو flout کیسے کیا جاتا ہے بات کریں گے floating grise maxims floating grise maxims is a lot more common than violating them and is usually considered more acceptable اب grise کے maxims کو flout کرنا یہ بہت زیادہ common ہے violate کرنے سے یعنی grise maxims کو flout زیادہ کیا جاتا ہے as compared to violating them اور flouting کو زیادہ acceptable بھی کیا جاتا ہے کہ یہ زیادہ acceptable ہے violation کے comparison میں when grise maxims are being flouted جب grise کے maxims کو violate کیا جاتا ہے تو باقیوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کسی maxims کو break کیا گیا ہے لیکن جب grise کے maxims کو flout کیا جاتا ہے تو جتنے بھی لوگ اس conversation میں ہوتے ہیں ان سب کے لئے وہ clear ہوتا ہے کہ ہاں اس person نے ابھی grise کے ایک کیا ہے یا پھر flout کیا ہے being ironic using metaphors pretending to miss hear someone and using a tone of voice that does not match the content of what you are saying or all examples of flouting rice maxims یعنی جب آپ ironic ہوتے ہیں جب آپ metaphors use کرتے ہیں جب آپ یہ pretend کرواتے ہیں کہ آپ نے اگلے بندے کو نہیں سنا جب آپ اپنی tone of voice کو change کرتے ہیں یعنی آپ اپنی tone کو ایسے رکھتے ہیں جو آپ کے content کے ساتھ match نہیں کر رہا آپ جو بات کر رہے ہیں اور جو آپ کی tone ہیں ان دونوں میں جب difference آتا ہے تو یہ ساری examples کس چیز کی ہیں flouting grise maxim کی یعنی کوئی انسان آپ سے بات کرے اور آپ ironically جواب دیں آپ اپنے language میں metaphors کو use کریں اور اسی کے ساتھ آپ یہ pretend کروائی کہ آپ نے کسی کو سنا ہی نہیں اور اس کے ساتھ آپ اپنی tone of voice کو change کر دیں تو یہ ساری examples کس چیز ہیں flouting grise maxim scheme the maximum of quantity is flouted when someone does not answer a question in full usually to be obtuse or annoying یعنی maximum of quantity کو flout کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جان بوچ کے آدھا جواب دیتا ہے کو completely answer نہیں دیتا تو اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو annoy کر رہا ہوں تو تب ہم maximum quantity کو flout کرتے ہیں اور maximum quality کو جب flout کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان ironically جواب دیتا ہے ملہا اس کی بات میں جو quality ہوتی ہے جو ہوتی ہی نہیں ہے جو کہ ہون چاہیے وہ ironically answer دیتا ہے اور تب ہم کہتے ہیں کہ اس person نے grise کے maximum کو flout کیا ہے اب ہم examples کی طرف دیکھتے ہیں flouting grise maxim کی examples of floating میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے the maximum of quality maximum of quality کو دیکھتے ہیں speaker A نے question کیا speaker B سے question کیا ہے are you okay you look upset اب speaker B reply کرتے I'm fine اب ایک set tone میں کسی کو یہ کہہ دینا کہ میں ٹھیک ہوں تو اس انسان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اگلا بندہ جھوٹ بول رہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے I'm fine اور ایک set tone میں تو یہاں پہ کیا ہوا کہ maximum of quality کو flout کیا گیا ہے speaker A کو بھی پتا ہوتا ہے کہ speaker B جھوٹ بول رہے کہ میں ٹھیک ہوں اصل میں وہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ example flouting کی اب دیکھتے ہیں maximum of quantity کو speaker A do you know if there is any food in the fridge speaker A نے speaker B سے question کیا do you know if there is any food in the fridge speaker B کیا کہتا ہے yes I do اب یہاں پہ جو question کا answer ہے جو اس کی quantity ہے وہ بہت کم ہے speaker A جان نا چاہتا ہے کہ فریج میں کیا ہے فوڈ ہے بھی تو کیا فوڈ ہے لیکن speaker B نے صرف کیا جواب دیا yes I do اور speaker A کو پتا ہے کہ اس نے fridge میں دیکھا ہوا ہے کہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے لیکن وہ بتا نہیں رہا اب یہ شاید تنگ کرنے کے لیے ہو تو یہ ہے example flouting کی جب maximum of quantity کو flout کیا جاتا ہے اب دیکھتے میکسیم of relation what are your plans for the weekend speaker A نے question کیا what are your plans for the weekend speaker B کیا کہتا ہے you know I like horror movies اب یہاں پہ speaker A کو پتا ہے کہ میں speaker B سے question کیا اس نے آنسر نہیں دیا اور یا پھر یہ speaker بھی یہ pretend کروانا چاہ رہا کہ جب ایک بندہ یہ show کرواتا ہے کہ میں نے آپ کو سنا ہی نہیں ہے جب وہ pretend کرواتا ہے کہ میں نے کسی کو سنا ہی نہیں ہے تو یہ example maximum of relation کو flout کیا جاتا ہے last maximum of manner the maximum of manner is flouted when speakers use long words and technical jargon they know their listeners won't understand maximum of manner میں یہ تا آج کا lecture اگر آپ کو آج کی سمجھ آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ ویڈیو کو لائک کریں یہ لیکچر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں امید ہے آپ کو آج وائلیٹنگ اور فلاودنگ رائس میکسیمز کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی مجھے سپورٹ کریے اپنا خیال رکھئے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ایک نئے کنسیپٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ